بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زلجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم شبہ برات شوان المعظم کی پندرمی رات کو شبہ برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب ہے نجات کی رات اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات میں ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے عامال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو شابان کے پندرمی رات کو اس لیے کہ بل یقین یہ رات مبارک رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں ہے کوئی مہتاج کے آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شابان کی پندرمی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ نصف شابان کی رات سورج غرب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کے طرف نزول فرماتے ہیں اور چار لوگوں کو چھوڑ کر واقعی سب کی بخشش کر دیتے ہیں ان چار لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرق ہو یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریع کرتا ہو دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لئے کینا رکھتا ہو تیسرے وہ جو رشتے داروں سے قطعہ تعلق کرتے ہوں چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا ایسا ہرگز نہیں ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو پاک ہے وہ ازاد جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارہ بھی ممکن بنا دے گی پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شابان کی شب ہے یہ رات ہزار راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی قلب کی بکلیوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں سوائے چھے لوگوں کے پہلا شراب کا عادی دوسرا والدین کا نافرمان تیسرا زنا کرنے والا چوتھا قطع تعلق کرنے والا پانچمہ فتنہ باز اور چھٹا چور خور ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھمپڑی پر پڑی آپ رکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے این اس موقع پر اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں عرض کیا جی ہاں ضرور چنانچہ ایک چھمپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں اسالیہ باہر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا آپ کتنے عرصے سے اس چھمپڑی میں عبادت کر رہے ہیں بزرگ نے جواب دیا چار سو برس سے یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ تیرے اس موجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میرے محبوب نبی کی امتی کا شابان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں دو نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی چار سو برس کی عبادت سے افضل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آدھی شابان کی رات میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے میں نے ان سے دریافت کیا ایسا کیوں اس رات میں ایسا کیا ہے جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو بشرتے کہ وہ جادوگر نہ ہو سودھ خور نہ ہو زانی نہ ہو شراب کا آدھی نہ ہو ان لوگوں کے اللہ تعالی اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں ماہ شابان کی پندرمی شب کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے آئیشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ بطلہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتین کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس عمر کی اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے اور اس پندروینات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کی اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو رزق چاہتا ہو مسئبت کامارا ہو دعا کرے تو میں اس کی مسئبت کو دور کر دوں گا اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں پس بندوں کو چاہیے کہ سرات خوب عبادت کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندرمی کا روزہ رکھیں اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے مگر کافر مشرق کی نہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی میں نے دیکھا کہ آپ بقی کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اس رات اللہ تعالی آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور نبی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں پھر فرمایا کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو میں نے عرض کیا ضرور پھر آپ نے نماز بڑھنا شروع کر دی اور قیام میں تخفیف کی سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکت پڑھی اور پہلی رکت کی طرح اس میں بھی قیرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے یہ سجدہ صبح تک جاری رہا میں دیکھتی رہی جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبضتوں نہیں کر لیا پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ کے طلووں کو چھوہ تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے الہی میں تیرے عذاب تیری افو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں تیرے کہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں تیری ذات بزرگ و برتر ہے میں تیری شایان شان سنا بیان نہیں کر سکتا تو آپ ہی اپنی سنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا صبح کو میں نے ارز کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا حضور نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے میں نے ارز کیا جی ہاں آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا